بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویگ لیننگ بزینگ انفرامیشن پریفارم ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں ہوں ہاو ٹو کلکولیٹ کرو آر ڈی اینڈ کوارڈنیٹر پلان وید ایکسل ڈیٹا 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 ڈیٹس کمانڈ فیلپس کمانڈ کی مدر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں پاس کوارڈنیٹس کا سارے کلیٹس کی مدر سے پورا ڈیٹا آیا ہوا ہے کوارڈنیٹ اسٹنگ نارتنگ اور یہ نیچے آپ آر ڈی پلان دیکھ رہے ہیں جس کا اندر پوری روڈ کی سینٹر لائن اس کی سینٹر اس کی رائٹ لیفٹ آف سیٹ اور اس کی آر ڈیز وغیرہ ادھر لگی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس پہلے لیفٹ سائیڈ کی کر رہا ہوئے سیکنڈ نمبر کو پر رائٹ سائیڈ کی کر رہا ہوئے تو دونوں کروں اس کو پر آپ دے سکتے ہیں ان کی آر ڈیز ان کے مارکرز وغیرہ اور اوپر اس کو پر جو آر ڈیز کے ڈسکرپشن ہے اس کی نارتنگ اسٹنگ ہر آر ڈی کا وہ ادھر سامنے آئے ہوئے تو اس پلان کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس متعلق ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے ساتھ ہمارا جو ایکسل کا ڈیٹا ہوئے گا وہ فار میٹ ہم نے ادھر آپ کو بتانا ہے گا روڈ سرکل کرب سینٹر لائن آف سیڈ کوارڈنیٹس کلپلیٹر اس کے اندر آپ نے جس ت سے پی سی اسٹantis کی اور پی سی دینی ہے اور اسی طریقے سےепی ٹی نارت اپنے اندر سے دیند notre پر اس گوہ بہر ریڈیس ڈیرے RG اگر آپ کو پاس لیٹھ سائٹ کی کرب میں اندر ہوئے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں سنگل سٹیشن calculation coordinates مرپس آ رہے ہیں تو جو مرپس ادھر start rd ہوئے گی وہ اس کا اندھر آپ کو وہ one coordinate کا آپ کو calculate کر کے دے گا six plus three hundred six plus four hundred کریں گے تو دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ کے سے coordinates آ جائیں گے اسی طرح آپ نے offset اس کا جو بھی change کریں گے right اور left side کے اوپر تو وہ آپ کے پاس نیچے اس کے coordinates وغیرہ اسی طریقے سے change ہو جائیں گے جو جو اسے بھی آپ offset دیتے جائیں گے اس کے اندر اس سے coordinates اسی طریقے سے change ہوئے گے ادھر آپ نے جو بھی rd جس کا single rd کا آپ نے center line اس کے right اور left کے coordinate volume کرنے تو آپ نے اس کے اوپر سے just جتر سے اس کو check کر سکتے ہیں آپ rd input کر سکتے ہیں six plus seven six plus five seventy six plus five seventy one جو بھی rd آپ دیں گے کہ یہ جو table ہوئے کا first والا اس کے اندر ہمارے پاس اس کے پوری اسی rd کا اوپر center line right اور left side کی calculations وغیرہ آ جائے گے اور جو ہم جیسے ہم اس point کو آپ باہر نکلیں گے تو وہ آپ کا out ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ آپ بھی دیکھیں station interval ہے آپ جتنا بھی station interval دیں گے تو یہ نیچے آپ کے پاس پھوری detail کے اندر اس کے جو coordinates آپ نے اوپر left اور right side کے دیئے ہوں گے اس کے ساپ سے نیچے calculation آپ بھی ہو جائے گی center line آپ کے left hand side اور اسی طریقے سے right hand side کی calculation اس کے اندر اس point کے ساپ سے ہو جائے گی تو آپ نے یہ بہت useful program ہے اس کے اندر آپ دو چیزیں use کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس دو lips use ہوئیں گی ایک rd کی lips اور ایک xyz کے لیپس تین کے ذریعہ rd کی command کے ذریعہ ہمارے پاس ڈیز لگیں گے یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور xyz کے ذریعہ ہمارے پاس اوپر یہ data آ رہا ہے یہ نارتیل اس چین کا یہ لگ جائے گا اس کے اندر اس کے اندر اس ڈیٹیل کے ساتھ آپ یہ ٹیبل کا میں placement کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا آگے کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور subscribe کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ data آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا سارا center line کا left side کا right side کا اوپر آپ نے just ادھر سے PCPT point اس کے input کرنے ہیں تو آپ PCPT point آپ کیسے input کریں گے اس کا data کیسے input کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پر plan جا رہا ہے پہلی کرو ہمارے پاس ادھر left side کی ہے اور دوسری کرو ہمارے پر right hand side کی جا رہی ہے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں center line ادھر ہمارے پاس PC station ہے اس کی isting nothing ہے اس کے بعد center میں اس کا پورا data ہے گا collect کا اس کے اندر ہمیں ہے ادھر اس کے اندر سے صرف ہمیں radius کی requirement ہوگی جو آپ radius دیکھ رہے ہیں یہ requirement ہوئے گی اگر left side ہی کرو ہے تو radius کی value کو ہم نے minus دینا ہے بہت سے آپ نے اسٹنگ کے جو ہمارے پاس PC station ہے وہ station اس کی isting nothing اور اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے پیٹی station یا پیٹی station جو ہے PCC station اس کی اپنے پوائنٹ اس سے ہے station point اور اسٹنگ اور nothing کو آپ نے اس کے اندر input کرنا ہے یہ data سارا ہماری calculation ہو جائے گا ادھر سے میں اس program کو سارے کو اس کے cells کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کے سامنے دوبارہ calculation اس کی ہو جائے تو ادھر سے میں پھرو پھرو یہ cell اس سے ختم کروں گا آپ نے بھی انہی cells کے اندر input کرنا ہے باقیوں کو آپ نے نہیں چینڈنا تو اب یہ آپ دیکھیں کہ میں نے اسے data پر سے ختم کر دیا ہے ادھر میرے پاس سارا کو جو ہو گیا ہے ادھر سب سے پہلے ہم نے اپنا PC station جو لکھنا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ پاس PC station 1 plus 1 8 5.67 یہ ہم نے station سب سے پہلے ادھر input کر دینا ہے 1 plus 1 8 5.67 اس کے بعد اسی point کی ہمارے پاس جو easting value ہوئے گی double four seven two six three point five zero eight تو آپ نے یہ value ادھر input کر دی رہی ہے double four seven two six three point five zero eight تو آپ نے یہ value کو اسی طریقے سے input کرنا ہے five zero eight اس کے بعد آپ نے اسی point کی nothing point کو لے لینا ہے nothing میں پاس کتنا ہے one four three six nine two three point eight zero one تو یہ ہے آپ نے ادھر اس کی value کو اسی طریقے سے input کرنا ہے اس کا سامنیچے آ جاننا ہے one four three six nine two three point eight zero one تو آپ نے یہ value ادھر اس طرح کس کے اندھر دے دینے تین points سارے جس دینے اس پر پل سے اس کے بعد آپ نے end والی سائیڈ کو پر آ جانا ہے اور پاس اس کی end پٹی سٹیشن ہے five plus two seven five point three one تو آپ نے ہی اسٹیشن اسی طرح ساریڈی کو اپر input کرنا ہے جو آپ پٹی سٹیشن ہے تو یہ ہمار پاس ہے five plus two seven five point three one اور اس کے بعد اسی طریقے سے اسی point کی ہم نے اس ٹھنگ دے دینی ہے four five zero eight three zero point seven one eight تو آپ نے تو دے دینی ہے four five zero eight three zero point seven هوا نے اسی طرح آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے اور اس کی جو نار sznggc ویلیو اوڈر نیچے دے دینی ہے ادھر latitude دین فائف 400.731 تو آپ نے اندھر کی Alien کوwid بے بیلیو کو انٹر کر دیر کے اولىی بے تین کا فعی حالہ ہے تو لوگیں یہ value data بات اس scarcity اور پی اس کا بعد radius ہے is difference کے اندر هارے ہیںzer ہے جو آپ کی اگرeft سائٹ کی ہے تو آپ نے تھا سے ریڈیس اس کا منس کے اندر دینا ہے جو بھی ادھر ڈیٹے کے اندر آپ کے ریڈیس سار ہوگا. اس کو آپ نے منس کے اندر ادھر سے دینا ہے. تو یہ آپ نے اس چیزے خیال رکھنا ہے رائٹ سیڈی کرو ہے تو آپ اس کو پلس دینا ہے تو آمار پیل ریڈیس ہے تھارٹی فائیو تھاوزینڈ کا تو منس ہم نے ادھر دے دینا ہے. رائٹ سیڈ کی کرو ہو گی تو ادھر ہم نے اُس کho منس کا سین نہیں دینا ڈائریکٹ اس کے انتر ہم 3500 انپٹ اپ کریں گے اور اس کی ویلی کلکلیشن ہمارے پاس ہو جائے گے تو آپ نے اس اس کا بہت خیار رکھنا ہے تو یہ اس کی ویلی اپنے منس میں دے دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سنگل کلکلیشن کوارڈنیٹس ہیں ادھر آپ نے جو بھی سٹیشن ادھر سے دیں گے جو آپ کی پی سٹیشن سے آگے کوارڈنیٹس جائیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پی سٹیشن ہمارے پاس سٹیشن ہمارے پاس وان پلس وان ایٹ فائی پوائٹ سکس سیون تو ہم نے اس سے آگے کا دینا تھا ہم وان پلس وان نیٹی کا دیتے ہیں تو ہم اپس کوارڈنیٹس اس کے آ جائیں گے سینٹر لینڈ کے رائٹ اور لیٹ سائٹ کا آپ اوپر آف سیٹ اسی طریقے سے انپٹ کریں گے ادھر تو اس کے کوارڈنیٹس بھی ادھر آپ کے سامنے آ جائیں گے تو یہ آپ اوپر سے کوئی ہمارے پاس xo گئی جائیں گے اس کے اندر ایک ایک اچھی ہم نے ایڈ لاoj ڈی اس کے اندر کے سنگل آٹھی کسی بھی جو جو انسے بھی آپ دیتے جائیں گے اس کو کر سکتے ہیں اس کو ادھر سے بنا سکتے ہیں اندر آپ اپنے ون میٹر کے اوپر بھی دے سکتے ہیں فائیو میٹر کو پر بھی دے سکتے ہیں اور جب وہ آپ کا اینڈ پوائنٹ جا رہا ہے پی ٹی سیشن اس جگہ تک آپ اس کے کوارڈنیٹس کو انپوٹ کر سکتے ہیں جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں فائیو پڑا ٹو سیون فائی اور ہمارا پی سی پوائنٹ تھا تو اس کے بعد فائیو پلاس ٹو سیون سکس آپ ادھر سے کریں گے تو یہ ادھر اس کی کلپلیشن ساری اوٹ ہو جائے گی کہ یہ پروگرام آپ کے آدھر ختم ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اگلے ڈیٹا اس کے اندر سے انپوٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ اسٹیشن وغیرہ کو اسی طریقے سے اس کے اندر دیکھ کے اور اس کی جو ہے سنگل سٹیشن کلپلیش اے اسٹیشن کو اس کی کوارڈنیٹس کو آپ ادھر سے ان کو چیک کر سکتے ہیں کوئی آپ کے پاس کوارڈنیٹس چیک کرنے کے لیے اس پوائنٹ کے اندر تو اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ کے نیچے آپ نے اسٹیشن جو آپ کا ہے اس کو آپ نے انپوٹ کرنا ہے آپ اس کے ساتھ ہو جائے گی لیں آپ س acostر fi敢 ٹائت سے نیچے آ رہا ہے وہ ساری ادھر آپ کے سامنے ادھر آ رہی ہے تو آپ نے یہ ڈیٹا جو پی سی سے لے کے پی ٹی تک کا یہ بارہ ہی ڈیٹی کلکٹیشن ہوگی اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلاٹ ٹو آٹوکیٹ ہے ادھر سے ڈیٹا آپ نے جو بھی ادھر سے ڈیٹا انپوٹ کر دینا ہے اور اس کو ادھر سے اگر آپ نے اس کی پروفائل بنانی ہے تو اس ڈیٹا کو آپ نے ادھر سے پلاٹ کر کے بھی چیک کر لیں کر لیں اس کے سینٹر لائنڈ والے ڈیٹے کو ادھر سے آپ کپی کر لیں اس کا بنا ہوئے آٹوکیٹ کو اپن کر لیں ادھر سے میں نیو فائل کے اوپر آ جاتا ہوں ادھر آٹوکیٹ کی تو ادھر سے میں اوکی کرتا ہوں تو ادھر آپ نے کمانڈ باہر کے اندر آ جانا ہے اور بالکلکہ اوپر سے آپ نے اس کے کلر کو پہلے چینج کر دینا ہے کلر ہوگیر رہا یا لیر ہوگیر آپ نے بنا دی مہینی جنسی بھی لیئر آپ بنانا چاہتے ہیں لیئر بنا دیں اور اس سے آپ اپنا اس کا سینٹر لائنڈ کو جو کلر ہے اس کو آپ چینج چینج کر لیں جو بھی آپ اس کو دینا چاہتے ہیں اس کے بعد پولی لائنڈ کی کمانڈ لے لیں کمانڈ بار میں اور رائیڈ کلک کر کے اس کو پیسٹ کر دیں پیسٹ کریں گے تو یہ زوم ایکسٹینٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ لٹس ایڈ کی کارڈنیٹ پورے کے پورے در پلاٹ ہو گئے تو میں دوبارہ پلاٹ کرتا ہوں کمانڈ لے کے اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسٹ سے لے کے پی ٹی تک کے جتنا بار پاس کرو والا پورشن تھا اور یہ پوری اس کی لائنڈمنٹ ادھر ڈرہ ہو گئی ہے تو آپ نے اس کی کو بھی اسی طریقے سے چیک کر لینا ہے ادھر سے اس کے بعد آپ نے اس کے رائیڈ سائیڈ 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 کو پر آ رہا ہے آف سیٹ وارپا ٹوئنٹی ٹوئنٹی میٹر کا آف سیٹ کلرز وغیرہ چینج کر کے جو بھی کلر آف سیٹ کر دینا چاہتے ہیں پی لائنڈ کی کمانڈ لے لیں تو اس اس کو پیسٹ کر دیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ویڈیو کرنا ہے تو یہ اوپر آپ نے اسی طریقے سے جو مرپاس لیفت سائیڈ کوارڈنیٹ سے اس کو بھی آپ نے ادھر اینڈ تک اسی طریقے سے سیلیک کر کے کاپی کر لینا ہے اور ادھر آٹو گائیڈ کے اوپر آ جانا ہے اور پولی لائنڈ کی کمانڈ لے گئی ہے اور اس کو پیسٹ کر دینا تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس سینٹر لائنڈ رائٹ اور لیٹ سائیڈ کے کوارڈنیٹس ادھر آٹو گائیڈ کے اوپر پلات ہو گئے ہیں تو آپ کو پاس یہ پروغام کو آپ ادھر سے چیک بھی کر سکتے ہیں اس کی کرپلیشنز وغیرہ کو ادھر سے آپ کاپی کر کے اس کا پریٹ بھی نکال سکتے ہیں اپنے ڈیٹے کے ساتھ سے اور ادھر اسی طریقے سے اگر آپ نے پلان بنانا ہے تو اس کے کے ا أو app پلان بنا سکتے ہیں تو اپنے آٹو گائیڈ کے اوپر اگر اس کا پلان بنانا ہے تو ختم کریں اور یہ سینٹر لائنڈ جو ہماری لگی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے ٹی پی کا سیکشن کے ساتھ سے جو آپ کو پاس ٹی پی کا سیکشن سے اس کے ساتھ سے آپ نے اس کا رائے آف سیٹ بنا دینے اس کی لگا دینی ہے یعنی کہ اگر آپ کو پاس انٹرنل شولڈر ہے اس کے بعد آپ کو پاس لائن کی ویرس ہے تری پائنٹ سیکس ویو یا تری پائنٹ سیکس اس کے ساتھ سے آپ نے وائیڈ لائن لگا دینا ہے اس کے بعد جو ایڈ سٹیشن آپ کے پاس آ رہا ہے جو ایڈ وائیڈ شوڑڈر ہے ٹو پائنٹ فور ہے تھری ہے یہ جتنا بھی ہے اس کو آپ نے لگا دینا ہے رائٹ اور لیٹ سائٹ کے اوپر آپ نے دونوں کو اوپر سیم ٹو سیم اسی طریقے سے لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے تو سینٹر لائن کے اوپر درس کے جو شوڑڈر ہے اس کا کلر اوپر سے چینج کر دینا ہے جو اپنے لیر ڈیفارٹ رکھی ہو نہیں ہے لیر کے ساتھ سے بھی آپ اس کے کلرز وغیرہ کو ادھر سے چینج کر سکتے ہیں لائنز کو پروفائل کو یہ ایڈ واری لائن ہاں برپاس یلو آ جائے گی جو ریڈ لائن ہوئے گی یہ بار با کرنسٹون ہوئے گا یہ اس کے بعد آگے برپاس شوڑڈر کا اینڈ ہوئے گا تو یہ آپ نے پلان کے ساتھ سے مختلف اس کی لائن کو اٹھ ہوئے ہیں آپ نے وہ ادھر لگا دینے اور درمیان میںensemble ہے اس کو دلینت کے اندر کنوٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے وہ ڈاٹڈ شیپ کے اندر آ جائے گی لینڈ مارکن کے اندر تو آپ اس کے ادھر سے کر رہے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے اور پراپرٹی کی کمانڈ لے لیں اس کو آپ نے اس کے جو ڈیش ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں تو پراپرٹی کی کمانڈ اوپن کر لیں اوپر اس سکیل ٹائپ آئے گا آپ ادھر سے اس کو اپنے پلان کے حساب سے بختلی اس کا سکیل آپ دے گے تو یہ آپ دیکھیں گے لائنز کا جو اس کی وہ تھکنس ہے اس کی ہوتی جائے گی اس کے جو درمیان وہ ہیں وہ سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس طرح اسی دی کوئی بنانا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے لیپس لوڈ کرنی ہے لیپس اے پی کی شاٹ کی ہے ادھر سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور دوبارہ لوڈ کرتا ہوں آپ نے اے پی کمانڈ بار کے اندر کر کے اور یہ لیپس میں آپ کو ادھر ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا ادھر سے آپ نے اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیٹر کے اندر سیف کر لینا ہے اور در میں اس کو آکے اور آپ نے جانسے لوڈ کر لینا ہے لوڈ کرنے کے باد یہ پلان چون کہ میرے پاس ہی در اوپن ہوگا ہوا ہے تو بلایا ہو تھا تو اس کو میں نے سیف کر دیا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو پہلے ل Between Product کو لوڈ کرنا ہے اور لوڈ کرنے کے بعد آپ نے آٹو کو اپنے آف کردینا ہے آف کرنے کے باد آپ نے دوبارہ ٹرین dafür 누� رین گھو ایاسا کو دوبارہ آپ دوبارہ اوپن کر شکی ابھی آپ کی جو کمانڈز ہوئیں گی وہ ساری رن کریں گی تو کمانڈز کو آپ نے کرنا ہے آر ڈی ایس پہلے جو ہماری آر ڈی لگانے والی کمانڈ ہے وہ اس ہے آر ڈی ایس کے نام سے اس کو میں کمانڈ بار کو ذرا آپ کے سامنے ادھر سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں چیزیں ادھر سے بلکل ذرا واضح لہر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ پوچھ رہا ہے ہمارے پاس کہ سکیل فیکٹر کی طرح ہے تو سکیل فیکٹر روان ہے تو سٹارٹ آ ڈی تو سٹارٹ آ ڈی آپ نے کون سے دینی سٹارٹ آ ڈی کو پر تھوڑا سی بھی آپ کو بتا دو گی یہ مہبہ پیسی سٹیشن ہے وان پلاس وان سیکس وان ایٹھ فائی فائر سیکس سیون ادھر ہمارے پر سٹارٹ آ ڈ ہے آ رہا لیکن ہم نے جو آ ڈی لگانی ہوں ہم نے راؤنڈ فکر کے اندر لگا نیتھ راؤنڈ فکر کے اندر کیسے لگا نی ہے آپ نے پیسی سٹیشن سے لے کے پہلے سٹیشن جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا آپ نے ایندھر til کنیشن کر لینا ہے اس کو آپ پس PBD کا لے نا آپ نے از ای گرو پر لگانے کے بعد جو پہلی آ ڈی ہے اس میں سے آپ نے منس کر لینا سیک آ ڈی Technologies سیکنڈ آ ڈی کو منس کر کے کریں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل ادھر پہلی ڈی سے دوسری ڈی تک کا distance آ جائے گا بھی آپ دیکھیں یہ بار پاس fourteen point and three five کا distance آیا ہے تو آپ نے ادھر سے command command of land کی command لے لینی ہے اور ادھر ایک start کر بھی بالکل لین لگا دیلی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے بار پر distance آ رہا ہے fourteen point three five کا تو آپ نے ادھر سے اس کے یا تو آپ copy کی command کے ذریعے بھی ادھر سے land کو اس کو آگے move کر سکتے ہیں یا آپ نے ادھر سے offset کے ذریعے بھی اس کو لگا دے تو آپ ادھر سے offset کی command لے لیں اور fourteen point one five تو آپ ادھر سے input کر دیں اور ادھر سے اس کا offset آپ لگا دیں لگانے کے بعد آپ نے یہ درمیان جو land جا رہی ہے اس کو آپ نے trim کر دینا تو یہ جو ہماری land آ جائے گی یہ start ڈی جو آئے گی یہ one plus two hundred کی آ جائے گی تو یہ آپ دیکھ رہے one plus two hundred کی آ جائے گی آپ کو پاس بھی جو سی آ ڈی ادھر round کے اندر آ رہی ہے پہلی آ ڈی اس کے ساب سے آپ نے ادھر اس کو ادھر سے پہلی land کو آپ نے trim کر لینا ہے اور جو سی جو ڈی راؤ ڈی آپ کے start ہو رہی ہے وہ اس سے آپ نے سیلین کو start کرنا اس کے بعد آپ نے ڈی اس کو پر آ جانا ہے آپ نے scale factor ادھر one کر دینا ہے اور اب پہلا station آپ نے one plus two hundred کا آپ نے ادھر input کر دینا ہے one plus two hundred کی آ ڈی آ رہی ہے ادھر آپ نے وہی station آپ نے ادھر input کرنا one plus two hundred کا انٹر کر دینا اس کے بعد آپ سے یہ پوچھے گا کہ اس کا interval ہے تو آپ کو پاس جتنے اتنے کوارڈنیٹ سے ادھر لگے ہیں اس station کے ساپ سے ہنڈیٹ میٹر ہے تو آپ ہنڈیٹ کا دے دیں فیفٹی میٹر ہے تو آپ ہفٹی کا دے دیں ٹوئنٹی فیف میٹر ہے تو ٹوئنٹی فیف میٹر کوپر اس کی آ ڈی اس کو آپ لگا دے اپنے کوارڈنیٹس کے ساپ سے ادھر ہم اس کا جو interval ہے وہ ادھر سے ہنڈی میٹر کر دیں گے اور ادھر سے آ ڈی مارکر جو ہے اس کو ہم ٹوئنٹی فیف میٹر کو پہ لائیں گے اس کے بعد ادھر سے کوئی بھی آپ نے a b c alphabetic name چوز کرنا ہے اور دے دینا میں a دے کے اس کو ادھر سے انٹر کرنا ہوں اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے جسٹ جو سینٹر لائن ہے اس کو آپ نے چوز کرنا ہے تو یہ سینٹر لائن آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ سینٹر لائن ہمارا پاس ادھر لگی ہے یہ گرین کلر لگی ادھر سے آپ دس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے سارے کوارڈنیٹس ادھر آ جائیں گے پہلا مرپک ڈیٹ آ گیا وان پلس 300 وان پلس 4 پہلی آڈ ڈی جو مرپک ہے وان پلس 200 کی اس کو اٹھا کے اس پوائنٹ کو پھر ادھر آپ لگا سکتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ مرپک جو p c station سٹارٹ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا وان پلس 1 85.67 کے سافر سے ہمارے پاک جو پہلی آڈ ڈی ہم نے اس آڈ ڈی کی کمانڈ سے لگائی وہ وان پلس 200 کے سافر سے لگائی اس در سے ہم نے p c station کا اور پہلی راؤنڈ آڈی کا ڈیفرنس ہم نے نکال لیا مینس کر لیا تو یہ در سے مر پاس پہلی آڈی اس طریقے سے آ جائے گی یہ جو مر پاس لینڈ ہوئے گی اس لینڈ کو آپ بعد میں ایکسٹینڈ کر لی جائے گا اور در سے آپ نے اسی طریقے سے یہ آڈیز آپ کے ساتھ میں لگتی جائیں گے یہ اینڈ تاک جتنا بھی ہمار پاس آپ کو پاک کرو والا پورشن جا رہا ہوگا تو ادھر ہے کہ آپ کی آڈیز لگ جائے گی تو آگے جو اینڈ والا ہوئے گا ادھر سے آپ پی سٹیشن یا پی ٹی سٹیشن کا آپ ادھر سے ٹیکس کو کپی کر کے اور ادھر لگا سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے سیکنڈ کمانڈ ہماری لیپس کمانڈ ہماری ایکس وائی زید کی تو آپ نے ادھر سے ایکس وائی زید کمانڈ بار کو ٹائپ کرنا ہے اور اس سے ایٹر کر دینا ہے یہ آپ سے پوچھے گا آپ سلیکٹ کر دیں پولی لین کو پولی لین لین ویست کو پولی لین ہمار پاس ہی لگی ہے سینٹر لین واری لویست ہے اس کے طرح آپ کوئی سوئی لین کو سلیکٹ کریں گے اس کے کوارڈنیٹس یہ دے گا تو سینٹر لین کو آپ نے ادھر سے سلیکٹ کرنا ہے اگر کوارڈنیٹس آپ کے زیادہ ہوں گے تھوڑا سا اپنے ویٹ کر لینا ہے یہ ٹیبل کی شکل میں ادھر آپ کے پاس آ جائے گا اس کو آپ نے اپنے آٹوکائٹ کے پلان کی اوپر ادھر لگا دینا تو یہ آپ دیکھ رہا ہے کہ یہ بہت لمبا سا جا رہا ہے تو آپ کو پرشان نہیں ہونا آپ نے اس کو ٹیبل کو سلیکٹ کرنا اور اوپر سے ہرزنٹلی آپ نے اس کو پکڑ کر موو کر کے اور اس کی ورث کو مینویل ایڈجسٹ کر لینا ہے اسی طریقے سے یہ ڈاؤن سائیڈ والی کو کر سلسلام ہی ساکھ گا اس کے ٹیبل سوار کو بڑھائی دیں جتنے آپ لیا آپ رکھنا چاہتے ہیں زیادہ رکھنا چاہتے ہیں are سلسلام ہامیا فور رکھنا چاہتے ہیں تو اس ل Brian ساکھ سے آپ اس کو آزنٹلی پر سا اس کو رائٹ گا آگئیں اسعلیڈ نورفریان اس کا نورے ہنی abilم پر آب اے رنویشنingly پیسی کے ساتھ سے کھایں گے اے بی سی ڈ ائی آے بجئے تو آپ نے ادھر آر ٹی چینجھ کرنی ہوئی تو آر دی کو آپ چینجھ کر سکتے ہیں اس کو پر آپ نگاہ سکتے ہیں اور انہی سے اسی طریقے کے ساتھ تو آپ نے یہ چیزوں کا اس حیث پر آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ اسپوائنٹ سکو پر جو بھی آر ٹی چینج کریں گے تو آپ آر ٹی چینج کر دیں یہ ابھی ہے تو یہ اے بی سی کے ساتھ سے بھی آپ کا کوئی مسئولہ نہیں ہے که کر سکتے ہیں لیجن کے اندر کے جو آپ کا start point ہے وہ اسے ہے اور جو آپ کا end point ہے وہ آپ کا z1 ہے یا z3 ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس point کے اندر input کرنا ہے تو جو کی radius وغیرہ آپ کے پاس ادھر ہوئے گا left side curve کا وہ آپ نے input کر دینا ہے تو آگے آپ نے آ جانا ہے right side curve اس کو ہم draw کر کے میں آپ کو just ادھر سے بتا دیتا ہوں کہ اس کو ہم نے کیسے draw کرنا ہے اگر آپ نے میرا چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرا چینل کا اوزور سبسکرائب کر دیں تو اسی طریقے سے right side کی جو curve ہوگی اس کو پر بھی آپ نے same to same اسی طرح پی سٹیشن اس کی اسٹینگ نارتھنگ اور اسی طریقے سے اس کو بعد پیٹی سٹیشن کو پر آپ نے آ جانا ہے اور اس کی ویڈی کو دینا ہے تو میں پاس start ادھر سے ہے اس کا پیٹی سٹیشن سیکس پر two seven zero point one six اس کو بعد میں دستہ سارے کوائنیٹس واقعی ختم کر رہتا ہوں اور آپ نے ادھر اسی طرح اپنے ڈیٹے کو پر آ جانا ہے جو میں پاس اسٹینگ کی ویلیو ہے four five one eight zero seven point three five six اسٹینگ کی ویلیو یہ آپ نے اس کالن کے اوپر اندھر انپوٹ کر دینی four five one eight zero seven point three seven three five six اس کے بعد اس کی نارتھنگ ہے one five three five six three six point two three eight تو آپ نے یہ ویلیو ادھر آپ نے انپوٹ کر دینی one four three five six three six point two three eight یہ ہمار پاس پیسی سٹیشن کا ڈیٹا آ جائے گا اسی تریکی سے آپ نے اپنے پلانگوں پر آ جانا ہے نارتھنگ پیسی سٹیشن ہے nine plus five three one point zero eight یہ اپنے ادھر اس کو پر انپوٹ کر دینا ہے nine plus five three one point zero eight یہ اپنے ڈیٹا ادھر انپوٹ کرنا ہے اس کا اور ڈیٹا انپوٹ کرنے کے باہر آپ نے اسی تریکی سے اس کی جو اس چیم ہے اس ویلیو کو آپ نے دے دینا ہے four five four nine eight one point eight eight four تو آپ نے یہ ویلیو ادھر دے نہیں ہے four five four nine eight one point four nine eight eight four یہ ویلیو آپ نے ادھر دے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اور اس کی جو مرفنی یا one four three five two zero six point eight seven تو ادھر آپ نے ایسی طرح سیم اسی طرح دینا ہے one four three five two zero six point eight eight seven یہ اپنے ڈیٹا سے دے دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے آ جانا ہے ریڈیس کو پہلی ہماری تھی منس کے left کرو ادھر ہم اپا سی یہ کرو ور رائٹ سائیڈ کو رائٹ سائیڈ کے کرو کا ریڈیس ہے ادھر فائیو تھاؤزرڈ تو آپ نے اس کو آہیو آہ ویڈاؤٹ منس کا سین ڈیریکٹ آپ نے اس کے در لگانا ہے فائیو تھاؤزرڈ کا آپ نے ریڈیس دے دینا تو یہ آپ کی کلکلیشن انسی ہو جائے گی سارے آپ کے پوائنٹس وغیرہ اسی طریقے سے کلکلیٹ ہوں گے بھی یہ ادھر رائٹ اور لیفٹ کے اوپر آپ نے اس اس کا خیار رکھنا ہے گا اس کے اساپ سے کہ آپ اس کی کلکلیشن کو کیسے کریں گے اس کی جو ریڈیس پوائنٹ ہے اس کو آپ نے دینا ہے اپنے پلان کے حساب سے لڑ سائیڈ والے کو پر آپ نے میریس میں آ جانا ہے رائٹ سائیڈ والے کو پر آپ نے اس کا پلس کے اندر دینا باقی نیچے اس کا سارا فارمیٹ وہی ہے آپ جو بھی سنگل آر ڈی کے اوپر آپ جو بھی کلکولیشن دیں گے پی سی سٹیشن سے لے کے پی ٹی سٹیشن تک اس کا وہی ہے اور باقی سارا کچھ ریڈیس پوائنٹ ہے اسے آپ کے اس کو فائنٹ کو پہ جانا ہے اس کو کاپی کرنا سیڈک کر کے ور کمنڈ بار کو پر آ جانا ettgras وغیرہ اپنے بنا لے لئے اس کے بعد آپ نے اس کو پattardариedo zmcle hat دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ رائٹ سائڈ کی کروہ ادھر لیاںہ صداق مرپس اسی طریقے سے رائٹ سیٹ کی کرو آگیا ہے آف سیٹ وغیرہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو دس سے لگا دیں آف سیٹ جینڈ کر کے نہیں تو آٹو گائٹ کے اوپر آپ نے ڈیریکٹ اپنے پلان کے حساب سے وہی آف سیٹ آپ دے دے جو بھی آپ کو پلان کے حساب سے ہمارا ٹی پی کے سیکشن کے حساب سے آگ کے روڈ کے آف سیٹ وغیرہ آ رہے ہیں اس کے حساب سے آپ نے ادھر اپنا لیرز وغیرہ بڑی ہوئی ہوتی ہیں اور سارا کچھ اس کے ساپ سے بڑا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو لیرز وغیرہ کر کے اور دس سے آپ نے اس کے کلرز وغیرہ چینج کر دینے اور اس کا فارمیٹ جو آپ کے پاس جار رہا ہے اس کو آپ نے اسی طریقے سے بنا دینا ہے تو یہ میں دس سے جسٹ بنا دے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری سیٹ پر بھی ہمارا پلان بن گیا ہے ادھر سے آپ بھی آپ نے اسی طریقے سے آر ڈی کو اس کی پہلی جو سٹ آر ڈی آ رہی ہے آپ نے لپس کمانڈ کو جب یوز کرنا ہے تو اپنے دسس دیکھ لینا مگر تو میں پر دسس آر ڈی جو بھی ہمارے راؤ ڈی بنے گی اس کا اپنے در سے جو بھی ڈسٹس بن رہا ہوگا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اور اسے آپ نے اپنے کمانڈ لینا ہے اور 29.840 کو آپ نے اپنے دس افسر لینے کے بعد ترمیان والی لین کو آپ نے دس سے آرزو پر ترم کر دینا ہے وہ ترم کرنے کے بعد آپ نے اوپر ڈی ایس آپ نے لکھنا ہے ڈی کے لیے اور دس سے آپ نے سکیل فیکٹر بن کر دینا ہے اسٹ آر ڈی جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ آپ نے پلان کے ساپ سے دیکھ لینا ہے تو ہمارے پاس ہمیں در سکس پلس تھری ہندے آپ نے ادھر کو آٹو کے ایڈ کے اوپر آ جانے ہیں ادھر آ ڈی دے دینا ہے سکس پلس تھری ہندے کی انٹرکار دینا ہے ادھر سے آپ نے سٹیشن انٹرویل آپ نے دے دینا میں ففتی میٹر کا اس کا ایٹرول دے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے جو آر ڈی مارکر ہے آپ کو اس کا ڈسٹس میں دیسے ٹوانٹی فائیب کر دیتا ہوں اور جو نیم ہے اس کو اے بی سی ڈی آپ کوئی بھی نام دے کے انٹرکار دیں اور دس سے آپ نے سینٹرلینڈ کو دس سے سلیک کر لے لے سلیک کریں گے تو آپ کی آر ڈی وغیرہ ساری دس شروع سے لے کے ایڈ تک آپ کی اس کے ساتھ سے ڈراؤ ہو جائیں گی اور پوری پوری ہے آپ کی الائنمنٹ کے اوپر ہوئیں گی الائنگ کے اندر کمانڈ کے اندر ہوئیں گی تو آپ نے دس سے سب سے پہلے ادھر سے ایکس وائی زائیڈ اس کے بعد آپ نے کمانڈ بارک اوپر آ جانا ہے اور دس سے آپ نے اس کی سینٹرلینڈ کو چوز کر لینا ہے آپ اس کا رائٹ لیفٹ کوئی بھی لینڈ کو آپ لگا سکتے ہیں تو آپ نے اسی طرح اس لینڈ کو ادھر لگا دینا ہے اس کالمز کو آپ نے سلیک کرنا ہے اس کی ورث اس کو آپ نے ادھر سے کر لینا ہے اور نیشے کی طرف آجانا آپ کو آپ نے اسے select کر رہا ہے select کرنے کے بعد آپ نے اس کو آپ کی طرف لے کر جائیں گے تو آپ کے columns ہوگیارا ادھر سے برکتے جائیں گے down کی طرف آئیں گے تو کلم آپ کے adjust ہوتے جائیں گے جہدر آپ کو اپنے اس کے بتاقتے کرنا چاہتے ہیں اس کے بتاقتے ہیں اس کے سابقے راہتے ہیں اور غیور sighing کے قائرنیس کو سیکسوہ کری ادھر آجائیں گے گا سارے ادھر وغیرہ کسی بھی آہ ڈسٹنس کو پر تو ایکس وائی زیڈ کو پر آ جاتا ہوں میں در آؤٹ موڈ سیڈ جو میرے پاس ہے اس کا میں اس لین کو سیلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے مہر پاس اس کے کوارڈنیٹس بلکل آؤٹ سیڈ والی لین کے کوارڈنیٹس آگئے آپ نے اس لین کے کوارڈنیٹس جو آف سیڈ آپ کے پاس آ رہا ہے رائٹ ہی ہے لٹس ایڈ کا آپ کے اوپر آف سیڈ اس کا اسی طریقے سے ادھر سے اس کے اندر ایڈیٹ کر دینا ہے اور اس کے سکر کو آپ نے ادھر سے ایڈیسٹ کرنا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی ڈھوم سیڈ والے جو سٹریم ہے اس کو آپ نے دیسے سیڈ کر لینا ہے اور اس سے آپ اس کا جتنے بھی آپ اس کے کارلنز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں وہ سارے بن جائیں گے اور سارا کچھ ہو جائے گا اوپر آپ میں پاس جو کوارڈنیٹس جیدے لکھا ہوا ادھر آپ اس کو دبل ایڈیٹ کریں گے تو یہ آپ کا سارا ادھر سے ایڈیٹ ہو کے اور آپ سیٹ آپ کی کمانڈ چین ہو جائے گی تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے جو آپ پر رائٹ سیٹ کا بھو موسٹ ایڈ پوائنچ تھا اس کو بھی آپ نے سیڈک کر لینا ہے اس کے ٹیکس ہر جنٹر سکو کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے اور اس سے آپ نے اس کے جو وٹیکل کالنز کے جو گریڈز ہیں اس کو بھی آپ ادھر سے اس لائن کو سیٹ کر کے اور اوپر یہ ڈاؤن کر کے جس کو آپ کالنز وغیرہ کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کو سیٹنگ آپ اس کی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے پورے سسٹم کو آپ اس کی کلپلیشن رائٹ سینٹر لائن رائٹ سائیڈ کا جیٹا بھی آپ لگا سکتے ہیں مختلف جگہ آپ اس کو پلیس کر سکتے ہیں اور سارا کچھ پلان آپ اپنا اس کا اس کے ساتھ سے بنا سکتے ہیں تو یہ دونوں لپس کمانڈ ہیں اس کو میں ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا اس ایکسیل کی فائل کو بھی میں اس سے ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا جس کی مطلب سے آپ اپنا کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیٹے فار میٹ کے اندر میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ نے ریڈیز کیسے دین ہے سنگل اسٹیشن کلپیشن کو ایڈنیٹ کے منتعلق بتایا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کوئی ایک پوائنٹ سے اپنا ادھر سے چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو بنا سکتے ہیں یہ اسی طریقے سے یہ پوری working اس کی چلے گی ساری اس کے اندر آپ کوئی ڈبل ڈبل آپ کو پاس option ہے کہ اگر آپ سنگل اسٹیشن کرنا چاہتے ہیں اوپر آپ جو بھی آپ کوارڈنیٹس اس جگہ کے اوپر دیں گے تو اسی سے کوارڈنیٹس آپ کے چینج ہوئیں گے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آڈیٹس آپ نے دینا اس کے بعد آڈی کی جب لیسس کمانڈ لینی ہے تو آپ نے پہلی ہی راؤنڈ آڈی ادھر سے کلکلیٹ کر لینی ہے انہوں نے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر بنانا ہے اس کے بعد جب آڈی آپ لگا دیں گے تو اس لین کو آپ ایکسٹینٹ کر کے اپنی original پریسیشن کی اوپر لیں اور بس سے پہلا جو آپ کو پاس آڈی آ رہی ہے اس کو آپ نے اس سے کپی کرنا ہے اور کپی کرنے اگبال آپ اسے اس کو سٹارٹ کو پر لگا دیں اور جو ہمارے پاس پیسی سٹیشن آ رہا ہے ادھر ہمارے پاس آ رہا تھا سکس پلا ٹو سیون زیرو پوائنٹ وان سکس تو یہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس کا پیسی سٹیشن لکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اینڈ کے اوپر آ جانے ہے وہ اسے آپ نے اسی طرح اس آڈی والے فارمیٹ کو آپ نے کوپی کی کمانڈ کے ذریعے سیو کی کمانڈ کے ذریعے ادھر اینڈ کو پر لگانا ہے اور ڈبل کلک کرنے کے بعد مرپس ادھر اینڈ کوائنٹ آ رہا تھا نائن پلس فائف ثری وان پوائنٹ زیرو ایٹ تو آپ نے ادھر آ جانے ہے اور ادھر آپ نے اسی کو ریپلیس کر دینا ہے ساتھ اس کے پیٹی سٹیشن آپ لکھ سکتے ہیں اور نائن پلس فائف ثری وان پوائنٹ زیرو ایٹ آپ ادھر اس کو اس کی جو بھی آڈی آپ کو پاس آ رہی سٹیشن آپ لکھ سٹیشن آپ لکھ سکتے ہیں ادھر اپنا اس کی ویڈیو کو دے سکتے ہیں کوئی بھی ٹیکسٹ وغیرہ سٹارٹ اور اینڈ کے اوپر آپ نے اس کو ادھر اسی طریقے سے ریپلیس کرنا ہے یا مرپس سٹارٹ تھا آپ نے ادھر پوائنٹ پی سی پوائنٹ آف کرویچر آپ اس کو اس کا ڈسرپشن آپ لکھا سکتے ہیں دے سکتے ہیں تو آپ نے اس کی سیٹنگ وغیرہ کو اسی طرح کر لینا ہے آپ نے آر ڈیس کو اس کا اس طرح لگانا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو لیپس کمانڈ کے متعلق بتایا ہے کہ ایکس وائز ایٹ کی لیپس کمانڈ ہو رہی ہے آپ سے سارے کوائنٹ کو کیسے لگا سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی سمپل سی ویڈیو تھی یوسفل ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے آپ کو دو لیپس کمانڈز اور ایکسل کی جو ہی شیٹ ہے اس کی متعلق پورا میں نے آپ کو بتایا اور اس کو میں آپ کا لنک ڈسکرپشن کے اندر رہا ہوں گا جدہ سے آپ اس کو دیکھ کے اور ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکر کر دیجئے گا اللہ حافظ